السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا آواز ٹھیک آ رہی ہے کم ہے تھوڑی سی بڑھا دیں کل کے پارمیس سے کون سے ہیرے جواہ رات چنے آپ نے ہاتھ کھڑا کیجئے ان کو سامنے فرنٹ لائن پر دیجئے فرنٹ روٹ ان الحسنات یزہیب سیییات یزہیب سیییات نیکی کیوں کریں اوکی ٹھیک ساتھ کل کی پوائنٹ میں عزمائشوں کی بارے ہیں بات ہوئی تھی عزمائشیں گناہ دھونے کا سبب بنتی ہیں اور آپ نے بجائے سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے اور ایک سنت ہمارے پر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو دھونے ہیں عزمائشیں بھی صبر کرنا لازم ہمیں دین میں پورے کے پورے داخل پکن چوز نہیں کرنا سارے حکم اللہ کے مان میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ادھر دیجئے ہاتھ طرح انچا کھڑا کریں تاکہ دیکھنے والا علمی قوت جو ہے جسمانی قوت سے زیادہ مضبوط فائدہ مند ہے جی استادہ جی ماشاءاللہ سمندر علم کے سمندر میں غوطے آپ نے لگائے ایک سیزا الحمدللہ جی ایک ہیرہ اس میں سے باطل طریقے سے مال غصب چوری جھوڑ ادھار واپس نہ کرنا اجرت کھانا دشمن کے ساتھ جاتی بھی نہیں کرنی ٹھیک آیت 156 جب مصیبت پر آئے تو قالو گئیں انہ لیللہ و انہ لیہی راجو یعنی ہر مصیبت پر یہ کہنے کے بجائے کے جب مصیبت آئے ہر مصیبت پر یعنی صرف فوت ہونے پر نہیں ہر مصیبت پر کیونکہ ہم یہ صرف اس کو ہم نے مخصوص کر لیا مرنے والوں کے ساتھ یہ ہم نے اس بات کو درست سمجھنے کی کوشش کرنی جی آپ فرمائی آیت 214 مشکل وقت ہونے کے پاوجود اچھے دن کا انتظار کرنا صبر ہے اللہ انہ نصر اللہ خریب جی پیچھے ہاتھ انچہ کھڑا کیجئے تاکہ پوراں پتا چلے میرا فوکس میرا فوکس علم عمل صبر شکر کے ساتھ اللہ کو رازی کرنا شکریہ نیکسٹ شکر عبادت کی بہترین قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جی ماشاءاللہ اسپیشلی ہوتا نا جب ہم پڑھ کے جاتے ہیں ہم اپنے ساتھ ایک اہد بانتے ہیں آج ہم نے یہ کام کرنا ہے پھر جا کے وہ کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے جی پوشش کریں کہ وہ چیزیں شیئر کریں جو آپ ایکسپیرینس بھی کریں ضرور انشاءاللہ پیچھے ان کو دیجئے تکلیف پر مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے صبر پھر تکلیف پر رازی ہو جانا پھر مصیوت پر بھی شکر ادا کرنا اور اللہ سے ناراض نہ ہونا ہر کام کو سیدھے طریقے سے کرنا خیرات کے معاملات میں سابقوں میں شامل ہونا چاہیے نیکیوں کے معاملات میں خیرات سے ہماری مراد عام کر پر صدقات ہوتے ہیں اللہ کے خاتے جنگ بھی کرو اور مال بھی خرج کرو اللہ تعالیٰ کو جھگڑالو لوگ نہیں پسانت اور جو رائی جھگڑا کرتا ہے بہت شکریہ ان کو بس دے دی اور یہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنے والا سابر روزدار کا عجر پاتا ہے جزاک اللہ خیر آج کے لیے اتنے کافی ہے کوشش کیجئے مان لائنر بغیر کسی اور بات کے سیدھا سیدھا کیا سیکھا تاکہ آپ کو ٹو دو پوائنٹ پریسائز اور میننگفل بات کرنا آئے ٹھیک ہے اور جس نے لمبی بات کی اس کا نیکس ٹیم مائک نہیں دیتے چلیے شروع کرتے ہیں نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمد للہ اللذی بیدہی ملکوت کل شیئن وہو يجیر ولا يجار علی لہو الحمد کل وعلیہ یرجو الامر کل لا ملجع ولا منجع منہ الا الی لا حول ولا قوت الا بہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ آئیے ہم شروع کرتے ہیں تیسرا پارا تیلک روسن فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وارفع بعضهم درجات وآتینا عیسى بن مریم البینات وآیدناه بروح بالقدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ اختَلَقُوا فَمِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اختَلَقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَاكِنْ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَا بَعْدِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتُ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تاہید کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے دل کر رسول سے مراد یہاں وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے انبیاء کے مختلف درجات ہیں اور وہ فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں جیسا کہ صورت بن اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ فَدَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور ان سب انبیاء پر کس کو فضیلت حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا انا ولد سید آدم ولا فخر کہ میں اولاد آدم کا انا سید ولد آدم ولا فخر کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا لیکن آپ کے اندر آجزی اور بندگی کی خود ہی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے انس بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا خیر البڑیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں یعنی آپس میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے اپنے اپنے نبی کی فضیلت بتا کر اللہ نے جس کو فضیلت عطا کی اس کو عطا کر دی وَلَوْشَىٰ اللَّهُ مَقْتَتَ لَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں نہ جھگڑتے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر اور ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہو اور بہت سے لوگوں نے اختلاف کب کیا مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَا كِنْ اِخْتَلَفُوا اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات واضح دلائل روشن دلائل آ چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا کیونکہ اختلاف عموماً زد کی بنا پر ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن بعض نے ان میں سے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا اللہ کی مشیط یہ ہوتی کہ وہ اختلاف نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں تو ایسا ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مسئلہت کے تحت انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہیں اس دنیا میں کریں اور پھر اس کا انجام تو آخرت میں بھکتیں گے پھر فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نیک آمال اور خصوصاً صدقہ خیرات آخرت کی نجات کے لئے بہت ضروری ہیں یہ ہے جملہ نوٹ کرنے کا یاد رکھنے کا عمل کرنے کا کہ آخرت کی نجات کے لئے نیک آمال اور خصوصاً صدقہ خیرات کام آتا ہے انسان دنیا میں جو کچھ بھی اپنے پاس رکھتا ہے اس تب کو چھوڑ کر اکیلہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے حاضر ہوگا اس وقت انسان کو صرف اس کے آمال ہی کام آئیں گے تو آمال میں خصوصاً صدقہ خیرات کو اپنے نجات کے لئے وسیلہ بناو قیامت کے دن دنیاوی دوستی رشتہ داری سٹیٹس سفارش کچھ کام نہیں آئے گی صدقہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ہر فرد سے اللہ تعالی قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ آگ سے بچے کھا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ممکن ہو یعنی صدقہ خیرات کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کرے تو تب ہی اس کی نجات ہوگی اگر صدقے میں دینے کے لیے اور کچھ نہیں اگر کھجور پوری بھی نہیں آدھی کھجور کھجور کا بھی ایک ٹکڑا اگر وہ بھی دے سکتے ہو تو دے کر آگ سے بچ جاؤ کیونکہ آگ بڑی ہولناک چیز ہے جسے برداشت کرنا اور وہ بھی دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن ٹائم زیادہ دنیا کی آگ اس کا سترمہ حصہ ہے لہذا اس کا تجربہ بھی کیا کہیجے آج شام جب آپ کو گن کریں گے تو زرہ آسا قریب لے جائیں اپنے ہاتھ کو اور اگر آپ روٹی خود بناتے ہیں تو تبے کے اوپر کوشش کریں ٹچ کرنے کی انسان قریب بھی نہیں لے جا سکتا ایسا ہول آتا ہے اس وقت خاص طور پر اگر رو کر استغفار کر سکیں تو رو کر نجات مانگے کہ اللہ اس آگ سے بچا لینا اور اگر رونا نہ بھی آئے تو دل سے استغفار کریں اور دعا کریں اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا کیونکہ جو آگ سے جہنم سے بچا لیا گیا آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت القرصی آتی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نین آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں اور وہ بلند تر اور وہ بلند تر بہت بڑا ہے عبیب نے کہاں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کونسی آیت سب سے بڑی ہے فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کونسی آیت سب سے بڑی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم عبیب نے کہاں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا اے ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو یہ ہے وہ علم جو بابرکت ہے یہ ہے وہ علم جو فائدہ مند ہے اللہم انی اسألوکا علما نافعا جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آیت القرصی ہے تو اس کے پاس وہ کونسا علم ہے جو اس کے لئے مبارک ہوگا جو شخص حدیث میں آتا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی لہذا ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے اس کو پڑھنا شروع کریں اگر عادت ہے تو مبارک ہو اور اگر نہیں تو عادت ڈال لیجئے اس ایک آیت میں توحید کے بارہ دلائل ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے اسماع و صفات پر مشتمل یہ واحد عظیم آیت ہے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کے پانچ نام ہیں اللہ الحی القیوم العلی العظیم اور رب تبارک و تعالیٰ کی تقریباً بیس سے زیادہ صفات ہیں اس میں ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو ان معنی اور صفات پر مشتمل ہو جس قدر ان پر یہ آیت القرصی مشتمل ہے یہ عظیم آیت دس مستقل جملوں پر مشتمل ہے یعنی ایک آیت کے اندر دس باتیں الگ الگ طور پر کہی گئی ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ الحی ہے صدا زندہ رہنے والا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی زندگی موت سے پاک ہے باقی کسی کی زندگی موت سے بچی ہوئی نہیں القیوم ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے العالی بہت بلند ہے ساری مخلوق سے بلند ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر عرش پر مستوی ہے الرحمن علی الارش استوى جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہوا العظیم سب سے بڑا ہے اپنی شان میں حکومت میں غلبے میں ہر اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے لہذا ہمیں اس آیت کو خود بھی یاد کر لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے دن کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھنا چاہیے دین میں کوئی جبر نہیں کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا لیکن یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو کوئی تاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ابن اباس کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی پھر جب بنو نظیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انسار کے کئی بچے تھے جو انہوں نے یہود کو دے دیئے تھے تو انسار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے تو بہرحال اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والدین بھی اپنی اولاد کو زبردستی کسی اور دین میں داخل نہیں کر سکتے یعنی اگر وہ خود پہک گئے ہیں تو اپنی اولاد کو مجبور کریں کہ وہ بھی ان کے ساتھ گمراہ ہوں تو ایسا نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی والدین خود مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ان کو اپنی اولاد کو یا والدین کو یا رشتدار وں آئے گا وہ تو زبردستی کا ایمان تو قبول بھی نہیں ہے پھر کیا فائدہ اور یہاں جو لفظ تاغوت استعمال ہوا ہے تو تاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے خواہ جس کی بھی بندگی کی جائے خواہ قبل قرار دے دیا گیا ہو یاد رکھئے تاغوت کی نفی کے بغیر ایمان مکمل نہیں جب تک ہر قسم کے شرق کی نفی نہ کی جائے اللہ کے لئے اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ شرط ہے تو جو اللہ پر ایمان لائے اور تاغوت کا انکار نہ کرے تو وہ مومن نہیں کہتے لا الہ الا اللہ پہلے سب الہ کا انکار کرتے ہیں پھر اللہ سبحان و تعالی کا اقرار کرتے ہیں اللہ ولي الذین آمنوا یخرج ہم من الظلمات الى النور اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور وہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کے دوست تاغوت ہیں وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہاں اللہ سبحان و تعالی کا ایک نکال نکال لاتا ہے کس کی طرف روشنی کی طرف اندھیرے تین طرح کے ہیں نمبر ایک جہالت کا اندھیرہ جہالت ایک تاریخی ہے جیسے ایک نابینہ انسان ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ کدھر کو جائے کدھر نہ جائے وہ کہیں جا نہیں سکتا اس کو رستہ نہیں ملتا تو جاہل انسان کو بھی نیکی کے کاموں کا پتہ نہیں چلتا اس کو رستہ نہیں ملتا دوسرے کفر کا اندھیرہ کفر کی تاریخی اور اس کے مقابلے میں ایمان کی روشنی ہے جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کا دل اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے تیسرے نافرمانیاں نافرمانیوں کے اندھیرے گناہ اور یہ جزوی تاریخی ہے جتنی بڑی نافرمانی ہوگی اتنا بڑا اندھیرہ اور جتنی چھوٹی نافرمانی اتنا چھوٹا اندھیرہ ان تین اندھیروں کے مقابلے میں تین نور ہیں یعنی تین تاریخیاں ہیں تو تین نور ہیں جہالت کفر اور نافرمانی کی تاریخی قبل مقابل جہالت کے مقابلے میں علم کا نور کفر ہوتا کیسے ہے اللہ تعالی کیسے لے جاتا ہے روشنیوں کی طرف اس کے لیے پرانی مجید میں سورت ابراہیم میں آتا ہے الف لامرہ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں تو قرآن سے ہمیں ایمان بھی ملتا ہے قرآن سے ہمیں علم بھی ملتا ہے اور قرآن سے ہمیں علم کی طاقت بھی ملتی ہے لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالی اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کر دے اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لئے ضروری سمجھو یاد رکھئے تلاوت کا مطلب صرف عربی پڑھ لینا نہیں ہے تلاوت قرآن کو اپنے لئے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لئے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں تمہارے لئے بیان کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں کو جن کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے پہلی مثال کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اشارہ ہے نمرود کی طرف اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی لہذا وہ تکبر میں مطلع ہو گیا اپنے آپ کو خدا سمجھ نے لگا جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا بادشاہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی ہوئی تھی شکر ادا کرنے کی بجائے اطاعت کرنے کی بجائے ایمان لانے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی کے بجائے اور بگڑ گیا اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا تو شاید وہ ایسا تکبر نہ کرتا اور اس طرح نہ بگڑتا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے اور ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا وہ سب چیزوں کی تردید کر لوگوں کو اکیلے رب کی طرف دعوت دینا تھی لہذا انہوں نے اپنے والد اور قوم کی بدپرستی کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اس کی وجہ سے وہ انہیں ہجرت کرنا پڑی اور انہوں نے ہر طرح کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا لیکن وہ اندھیروں سے نہ نکلے کیوں نہ نکلے اس لیے وہ تاغوت کو مانتے تھے تو جو تاغوت کی پرستش کرتے ہو تو تاغوت انہیں روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے جاتے واضح دلائل روشنیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے اندھیروں اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی کہنے لگا اس کی بربادی کے بعد اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ نے اسے بھی سو سال تک موت دے دی پھر اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا فرما نہیں بلکہ تم سو سال ٹھہرے رہے ہو بلکہ تم تو سو سال ٹھہرے ہو تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوئی اور اپنے گدے کو بھی دیکھو اور یہ اس لئے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں تو جب اس کے لئے یہ معاملہ خوب واضح ہو گیا تو کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے کمال قدرت والا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری ناتوانی اور بیبسی نہیں وہ جو چاہے بلا تردد بلا رکاوٹ کر سکتا ہے کوئی اس پہ غالب نہیں آسکتا نہ کوئی اس کو آجز کر سکتا ہے لہٰذا آپ دیکھئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے یقین سے بدل دیا اس کے دل میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے بہرحال کوئی اس میں حتمی بات نہیں کہی جا سکتی لیکن مثال اس بات کی دی جاری ہے یہاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی رہنمائی کی اس کے سامنے وہ سارا منظر پیش کر دیا اپنی قدرت اور طاقت سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور کس طرح اجڑی ہوئی یہ بستیاں قیامت کے دن ان میں مرے ہوئے لوگ سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور پھر ایک تیسری مثال اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے اس نے کہا کیوں نہیں لاؤ وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور احکامات ان کے پاس آتے تھے ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہیں تھا مگر انہوں نے اسے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا این یقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کی انسانی عادت ہے کہ وہ کسی چیز کو جاننے کے بعد پھر اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتا ہے اور دیکھ کر جو یقین آتا ہے وہ صرف سن کر نہیں آتا ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا اگرچہ علم کانوں سے بھی سن کے حاصل کیا جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اور طرح کا یقین ہوتا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم یقین کے بعد این یقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر اللہ سبحان و تعالی نے ان کی خواہش پوری کر دی اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہی پرندوں کو زبا کروا کے ان کی روح پرواز کر گئی اور انہیں دور دور پہاڑوں پہاڑ جڑے ہوئے تھے ایک پہاڑ دوسرا دور دور ان کے گوشت کے ٹکڑے مکس کر کے رکھ اور پھر کہا کہ بلاؤ ان کو جیسے تم پہلے بلاتے تھے اور وہ سب دوڑتے ہوئے چلے آئے کس طرح اللہ کی قدرت کے ساتھ کیونکہ اللہ العزیز ہے الحکیم ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے عزت والا بھی اور غلب والا بھی ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور حکمت اب جن کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں پیچھے ہم نے ایمان والوں کے لیے جو حکم پڑھا وہ کیا تھا اللہ کے مال میں سے خرچ کرو اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ آیات آئیں گی جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے سات بالیاں ہوگائیں یعنی سات شاخیں نکلی اس میں سے جس کی ہر بالی میں سو دانے ہو اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے یہاں فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ یعنی اسلام کے راستے میں دین کی ترقی کے لیے خیر و بھلائی کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا مراد ہے رسول اللہ نے فرما جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا سات سو گنا لکھا جاتا ہے چھوٹی سی مثال مثلا آپ کسی کو کوئی ایک کارڈ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو کوئی اسلام کے بارے میں پیمپلنٹ دیتے ہیں کہیں بل بورڈ پر قرآن کی کوئی آیت لکھ پا کے لوگوں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرتے ہیں یہ اسی طرح وہ آج جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے یا ادارے بنائے جاتے ہیں یا پھر اداروں کی مینٹنس ہوتی ہے یہ سارے کام کس لیے ہیں کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوتے یہ دین کی تبلیغ کے لیے دین دین کو عام کرنے کے لیے اس راستے میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں بھلے اپنے اوپر ہی کیوں نہ خرچ کر رہے ہیں مثلا آپ یہاں پر آتے ہیں اپنی گاڑی میں گیس ڈلواتے ہیں تو اب تاہرہ کہ آپ دنیا کا تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا لیکن آپ نے یہ کس نیت سے خرچ کیا اللہ کے راستے میں جانا ہے تو اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں اپنے پر یا دوسروں پر تو یہ اللہ سبحان تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے اور اس کا عجر سات سو گناہ لکھا جاتا ہے اور جیسی چیز خرچ کرتا ہے انسان ویسی ہی قیامت کے دن سات سو گناہ ہو کر ملے گی ابو مسود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سات سو اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک نکیل پڑی ہو جو اس نے دیا ہے سات سو گناہ بڑھا کر اس کو واپس لوٹایا جائے گا لہٰذا کیونکہ عام طور پر ہم جب صدقہ خیرات کرتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں کسی یتیم مسکین کو سپانسر کر دیتے ہیں کہیں بھی استعمال کر لیکن جب دین کے لیے دینے کی باری آتی نہ کیا جائے گوڈ ٹھیک ہے دین کا الف فری ہی ہونا چاہیے لیکن آخر کوئی تو خرچ کرے گا جس کی وجہ سے فری ہو سکے اور اگر سارے لوگ صرف لینے والے ہوں اور دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو یہ کام کیسے چل سکتا ہے تو ہر نیکی کا عجر دس گناہ ہوتا ہے لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کا عجر دس سے سات سو گناہ تک ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جت آتے ہیں اور نہ ہی عذیت دیتے ہیں ان ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے جب کیا جائے تو کسی کو بھی دے کر احسان نہ جتا جائے یعنی کسی کو یہ نہ کیا جائے کہ میں نے تو اتنا یہاں جنیٹ کیا ہے اور مجھے تو کوئی عزت نہیں دی جاتی مجھے تو کوئی کسی کرسی پر نہیں بٹھا جاتا اور اس طرح کی مختلف احسانات جتانا کہ میں نے بہت کچھ کیا اور مجھے ریٹرن کچھ نہیں مل رہا یہ ریٹرن آپ میں راز ہو اور قیامت کے دن وہ ان کے لئے وہی سے سب اللہ سبحان وطاللہ کے ہاتھ سے وہ ایک گناہ بڑھا ہوا اس کا عجر لیں وہ عزت جو وہاں ملے گی وہ ریوارڈ جو وہاں ملے گا وہ یہاں تو کوئی بھی نہیں دے سکتے اگر آپ دکھا کے بھی دیں گے تو کیا ہوگا زیادہ دا لوگ کہیں گے واہ بہت خرچ کرتا اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھول جائیں گے اور کچھ دن کے بعد آپ بھی بھول جائیں گے آگے کے لئے کچھ بھی نہیں رہے گا لہٰذا فی سبیل اللہ اپنا وقت دیں یا مال دیں یا صلاحیتیں لگائیں یا اپنے اوقات کو والنٹیر کریں یہ سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کسی پر احسان نہ جتا ہے اچھا احسان بعض وقت ہم اپنی زبان سے جتاتے ہیں لیکن بعض وقت اپنے موڈز کے ذریعے اپنے جیسٹر کے ذریعے اپنے رویہ ختم ہو جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور فرچ کرنا چاہیے اللہ ہی کی خاطر اور اسی طرح جب آپ جیسے نبی کے پاس اصحاب صفحہ تھے چار سو کے قریب لوگ تھے جو مہاجرین میں سے یا مختلف قبائل سے آئے تھے جو مسجد نبی کے باہر ایک چبوترے پہ رہتے تھے آج بھی اگر آپ کو چار سو لوگوں کو کئی ٹھہرانا پڑے کبھی شادیوں میں مہمانوں کو ٹھہرایا ہوگا چار سو لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرانا پڑے تو کیا حال ہوگا پھر کتنا چاہیے ہوگا اب ہوتا کیا تھا کہ انسار کے باغات تھے وہ اپنی کھجوریں وغیرہ اتار کے مسجد نبی کے سہن میں لٹکا کے چلے جاتے تھے تو یہ جو اصحاب سبحہ تھے جو دن رات وہاں پر رہتے تھے وہ اس میں سے جس کو بھوک لگتی وہ جا کے کچھ کھجوریں لیتا اور کھا لیتا وہاں بڑی بڑی دیگیں کوئی نہیں پکتی تھی وہاں بڑے بڑے کھانے نہیں کھلائے جاتے تھے وہ لوگ چند کھجوروں پر گزارہ کر لیتے تھے اور کبھی سارا سارا دن بھوکے رہتے تھے اب حریرہ رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے اور آپ کو معلوم ہے یعنی جو مدینہ کے رہنے والے انسار تھے کیوں انسار کا درجہ اور رتبہ اتنا بڑا کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دل کھول کے اپنا سب کچھ خرچ کیا اپنے گھر شیئر کیے اپنے باغات میں کام پہ لگایا لوگوں کو اور بھی بہت طرح فیسلیٹیٹ کیا تو ایسے میں انسان چاہے کیش دے کائنڈ دے کچھ بھی دے چاہے کسی باکس میں ڈالے یا ویسے کسی طرح خرچ کرے صرف اور صرف اللہ کی محبت میں وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ أَلَا حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَطِيمَمْ وَأَسِيرًا اور وہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں تو کسی کو بھی کچھ دے کر احسان جتلانا یا اس کے مقابلے میں مزید کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ پھر عمل کو ضائع کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ابتدائی وَيُوں میں ہی بتا دیا گیا تھا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْفِر احسان اس لیے نہ کرو کسی پر کہ تم مجھ سے اور زیادہ حاصل کر سکتے یعنی بعض وقت ہم اس پر احسان کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی بینفٹ ہو اور اس پر احسان نہیں کرتے جو حقیقی ضرورت مند ہو لیکن اس سے ہمیں کوئی بینفٹ حاصل نہ ہوتا ہو تو کسی کو کچھ دے کہ احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے عذابِ علیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ بات فرمائی ابو ذر نے عرض کیا وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے یا رسول اللہ وہ ہیں کون آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا یعنی تکبر کی خاطر کپڑا نیچے لٹکا کے چلے زمین پہ رولتا ہوا ہے احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروغ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا ماں باپ کا نافرمان اور آدھی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد عذیت دی جائے اور اللہ بہت بے نیاز بے حد بردبار ہے یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ سے معذرت کر لے سائل کے اسرار پر بدتمیزی اور غصہ نہ کرے اور درگزر سے کام لے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی کتنا بردبار ہے غنی ہے حلیم ہے لہٰذا ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنا چاہیے چاہے ان کے رویے ہمیں پسند نہ بھی آئیں کیونکہ کشادہ چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے الکلمت الطیبت صدقہ اور بھلی بات کرنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنی والعدا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور عذیت دے کر ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی یہ قدرت نہیں پائیں گے اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا مدینہ میں منافقین بھی تھے بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ اپنا مال ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے تھے دکھاوہ کر کے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں میں جج جائیں لوگوں کی نظروں میں بڑے بن جائیں اچھے بن جائیں اس سے ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پر ایک تو احسان نہیں جتاؤ تکلیف نہیں دو اور اسی طرح اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں وہ پہ شروع میں پڑھا تھا ہم نے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان اللہ لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں مومن تو یہ ان کی علامات ہیں کیونکہ جس کو آخرت میں ملنے کا ریوارڈ واپس جنی جس کو آخرت میں بدلہ ملنے کا یقین ہو اسے دکھاوے کا شوق نہیں رہتا اس کو لوگوں کو دکھا کے مزہ بھی نہیں آتا کچھ لوگ ہوتے ہیں تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں ہم ایسا کام کریں کہ لوگ بس ہماری وَا وَائِ کرتے رہے یہ بھی ایک خناس ہوتا ہے جو ذہن میں بھر جاتا ہے اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے ہماری اصل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں تو یہاں ایک مثال دی گئی کہ جس طرح ایک ریاکار بظاہر خرچ کرتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی مثال صاف چٹان کیسی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی جمی ہو تو رابن تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہے اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت خیال کرے لیکن جو ہی بارش تو ساری مٹی دل جا اور پتر کا پتر باہر رہ جائے تو اسی طرح ریاکار اپنے آمال قیامت کے دن اپنے نام آمال میں دیکھ نہیں پائیں گے سب مٹ چکے ہوں گے تو اوپر کی آیت مخلص مومن کے صدقہ خیرات کی مثال تھی جو صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے اور یہ مثال منافق کی ہے ریاکار کی ہے جس کا ایمانی نہیں پھر فرمایا اور جو لوگ اپنا مال اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا مندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جمعوں کے ساتھ خرچ کرتے ہیں پورے اتمنان کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ دل کے سکون اور خوشی کے ساتھ ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو پھواری کافی ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اب یہاں ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص اہل ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے تسبیت قلب بھی ہوتی ہے اور ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کیسی ہے جو کسی پر فضاء اور بلند مقام پر ہو اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل لاتا ہے اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی ہے یہی حالت مومن کی عمل کی ہے وہ کسی صورت میں زائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے زور کی بارش مراد زیادہ مال خرچ کرنا اور طل یعنی شبنم سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اور تھوڑا خرچ کرنا بھی کام آ جاتا ہے جیسے صاف ستری زمین پر باغ ہو جتنا می برسے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا برنا تھوڑا بھی ہو تو باغ کو کافی ہو جائے گا تو نیت اگر درست نہیں تو بڑے سے بڑا دھیر بھی مال کا خرچ کر دیں تو کچھ فائدہ نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے عمال کو اللہ کے لئے خالص کرو کیونکہ اللہ عز و جلہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لئے کیا جائے اب دیکھیں کہ حمد کے دن کیا حسرت ہوگی لوگوں کو جب ان کے عمال انہیں دکھائے جائیں گے کہ یہ عمل تھے جو تم نے لوگوں کے لئے کیے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ان کا کوئی عجر آج تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے لئے نہیں اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا کہ یہ میں نے کیا تھا یہ میں نے دیا تھا لیکن اس پر آج میرے لئے کچھ بھی عجر نہیں ہاں کچھ بھی نہیں یہ سب ضائع ردی بکار کنڈم اللہ تعالی کو پسند ہی نہیں آیا کہ یہ اللہ کے لئے تھا ہی نہیں کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اس بات پر خوش ہوتا ہے جس پر لوگ خوش ہوں اور وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ راضی ہو اس دن سے بچنا چاہیے اس دن کے اس دن کا جو عدل ہے اللہ کا اس سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یا کرایا ضائع ہو جائے پانی پھر جائے لہٰذا دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو تو معاف کر دے اور میرے وہ عمال رینسٹیٹ ہو جائیں دوبارہ واپس آ جائیں اللہ وہ سب تیرے لیے جو ہو چکا تو ہو چکا تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے توفیق عطا کر دے پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا خجوروں اور انگوروں کا ایک باہ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہو اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہو اور اسی حال میں اس کو بڑھا پاہ پہنچے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں تو اچانک اس پر ایک بگولہ آ پڑے جس میں آگ بھری ہوئی ہو تو وہ جل کر راک ہو جائے اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے عمل کے قابل نہیں رہتا نہ خود اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کام کر سکے جیسے باغ دوبارہ لگا سکے جو جل جائے اور نہ ہی پھر کسی سے بھی کام کروا سکتا ہے کسی سے کام لینے کے لیے بھی انسان کو سٹرونگ ہونا پڑتا ہے لہذا قیامت کے دن منافق کا یہی حال ہوگا کہ جو صدقہ خیرات اس نے ریاکاری سے کیا ہوگا اور اس کے عجر کی اس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا اور اب مزید نیکیاں کرنے کا وقت بھی نہیں رہے گا صحیح بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہے لیکن آخر عمر میں اس کی صیرت بدل جائے ساری زندگی اچھے کام کیے لیکن آخری عمر میں چھوڑ دیئے اور نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگے اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی اس کے کچھ کام نہ آئے گی اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا اللہ تعالیٰ ہم حیث سے محفوظ رہے بہت ہی درانے والی بات ہے میں سوچ رہی تھی ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں بتایا جتنا صدقہ خیرات کے بارے میں بتایا کہ کیا قبول ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اور کس طرح کرو اور کیا کرو کتنی تفصیلی انسٹرکشنز ہیں پھر فرمایا اے لوگے جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف والا ہے قبولیت صدقہ کی ایک اور شرط ہے یہاں کہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ امدہ ہو طیب ہو اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی اس لئے ہمیشہ بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کیش کی بجے کائنڈ میں ڈونیشنز مانتے ہیں لوگ اپنے پھٹے پرانے گندے مندے کپڑے اٹھا کے لئے جا کے اسلامی سینٹرز پر رکھ دیتے ہیں ڈھیر بنا کے کوئی اور شاید ان کے لئے دھو دے گا اور اس کو تاپ کر دے گا اور بعض کپڑے تو ایسی حالت میں نکلتے ہیں کہ انسان ان کی سمیل بھی نہیں برداشت کر سکتا یہ اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے صدقہ کسی انسان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صدقے میں چیز دیتی تو اس کو خوشبو لگا کے دیتی امدہ طریقے سے دیں ہم جب انسانوں کو کوئی گفت دیتے ہیں تو اتنی زبردست پیکنگ کر کر کے کیونکہ اس سے مقصود ہمارا انسانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے چاہے اندر چیز کسی کام کی نہ ہو لیکن پیکنگ وہ خوب کریں گے اللہ کو جب کوئی چیز دینی ہو تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے بس جو جو چیز اپنے کام کی نہیں وہ بس بیکار سمجھ کی دوسرے کو دے دو اور گارویج بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں جیسے گارویج گھر کے باہر رکھتے ہیں ایسے ہی پی سبیل اللہ کسی مسجد میں جا کے رکھاتے ہیں اور باز وقت یہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کو ڈم پیریہ بنایا ہوا ہے جو پھٹے پرانے قرآن میں جیت ہوتے ہیں جو ردی ہوتی ہے جو کتابیں پڑھ کے اب کام نہیں کام کی نہیں گھر میں اچھی نہیں لگ رہے وہ اٹھا کے ساری جا کے دے دو وہ جانے ان کا کام جانے بس وہ ہے نا اس کام کے لیے جو لوگوں کی ردی کے صاف کرتے رہے ہم دین کے ساتھ کیا مذاب کر رہے ہیں کیا قیامت کے دن یہی چیزیں وصول کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم جا کر برائب نیازم کہتے ہیں یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری ہم خجوروں والے تھے ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا کوئی آدمی ایک خوشہ کوئی دو خوشے لاکر مسجد میں لٹکا دیتا اہل سفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان میں سے جب کسی کو گھوک لگتی وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے اساس ضرب لگاتا اور اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کجوریں اگر پڑ جو گھر پڑتی ان کو اٹھا کے کھا لیتا کچھ لوگ جنہیں نیکی کی نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے کر آتے اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے انہیں لٹکا دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو بھی مت دو برا کہتے ہیں ہم نے بھی آیت سن لی ہے اور آج کے بعد ہم نے بھی کیا کرنا ہے اللہ کے راستے میں جو دینا ہے امدہ اور اچھا ہی دینا ہے ورنہ اللہ کو ہمارے ان صدقات کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ الغنی ہے وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے سب اسی کے محتاج ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ غصت والا خوب جاننے والا ہے یہاں شیطان کے وسوسے سے ہوشار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے کیونکہ انسان جب صدقہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان آڑے آ جاتا ہے دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نیک کاموں میں خرچ کروگے تو فقیر ہو جاؤگے اور پھر شرمناک بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اکساتا رہتا ہے تو شیطان کی وسوسے کے بالمقابل خرچ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راستے میں جب دوگے تو تمہیں کئی گناہ زیادہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے دے یہ دعا ملتی ہے آپ کو کہاں سے کس کی دعا فرشتوں کی جو معصوم ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا کہ اللہ جو دے رہے نا اس کو اور دے اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو طلب کر دے ایسی جگہ خرچ ہو پھر کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو جو کچھ بھی کم نہیں کرتا کم نہیں ہوتا جو تمہاری قسمت اور آئے گا برکت ہوگی لیکن اس سب کے لئے حکمت چاہیے نا تاکہ صحیح فیصلہ کر سکیں فرمایا یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابِ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نواز دیا گیا اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں حکمت سے مراد صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اور اس سے مراد دین کا فہم علم اور فقہ صحیح بصیرت بھی لیا گیا ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی لی گئی ہے کیونکہ آپ کی باتیں حکمت پر مبنی ہوتی تھی وزڈم والی ہوتی تھی قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ حکمت دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا پھر وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت یعنی توفیق بھی دی اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے تو یہ صرف صدقات کے بارے میں صحیح فیصلے نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا یہ یاد دہانی کرا دی گئی جو کر رہے ہو نا چاہے نظر مانتے ہو یا صدقہ کرتے ہو اللہ کو پتا ہے نظر کیا ہوتی ہے اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو اصل میں فرض نہیں تھی مثلاً کوئی نفل نماز یا روزہ یا صدقہ یا حاج یا عمرہ بغیرہ ایک نظر ہوتی ہے نظر مطلق اور دوسری ہوتی ہے معلق مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لئے اپنے اوپر کسی نیکی کو لازم کر لینا کہ مثلاً میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے آئندہ سے تحجد کی نماز پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ آپ ایک کمیٹمنٹ کر رہے ہیں کسی نفل کام کی فرض تو ادا کرنا ہی ہے کسی نفلی کام کی کمیٹمنٹ کریے آپ نے اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے آپ کو دوسری نظر معلق ہے کسی شرط کے ساتھ نظر اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں فلان ایکی کروں گا مثلاً صدقہ کروں گا یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنہ ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا کہ کوئی میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دے دیں گے تو میں آپ کے لئے یہ کر دوں گا اتنی عجیب بات ہے اللہ سے شرطیں لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کریں ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ نظر تقدیر میں تیہ شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکلاتا ہے نظر کی وجہ سے تقدیم نہیں بدلتی لیکن جو اللہ کی خاطر کوئی نظر مانے کوئی کمیٹمنٹ کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ وہ اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ نظر توڑ دے وہ نہ مانے وہ نہ کرے پھر فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے یہاں چھپاک پہلے صدقات کی بات ہو رہی تھی تو یہاں اعلانیہ صدقے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے بشرتے کے نیت خالص ہو ریاکاری نہ ہو کیونکہ اس سے انسان بخل کی تحمت سے بچتا ہے کہ فلان تو بڑا ہی بقیلہ کبھی کچھ نہیں دیا اس نے اب دکھا کے دینے والوں کی مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا اپنے گھر کا آدھا سامان دیتا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر دے دیا تھا اب یہ دکھا کے دیا ہے خلاصت کر اس سے ہمیں ہمیشہ موٹیویشن ملتی ہے نا تو جب انسان بعض وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دکھا کے بھی دیتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتی ہے ایک دفعہ میں کئی لیکچر دے رہی تھی تو کسی نے کہا کہ یہ مجھے یہ کچھ پیسے گنے ہوئے گنے ہوئے ملے ہیں تو میں انکہ چلے میں اناؤنس کر دیتی میں نے جب اناؤنس کرنا شروع کہ لوگوں نے میری بات توجہ سے نہیں سنی اور میں نے وہ پیسے رکھ دی لوگوں نے لالا کے اس کے اوپر اور پیسے رکھ دی کہ شاید یہ ڈونیشن تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دکھا کے انسان بات کوئی کر رہا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسے دکھا کے پیسے مانگ رہے ہیں تو بہرحال پوشیدہ تو دکھا کے دینے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے کہتا ہے اچھا اس نے اتنا دے دیا میں اس سے بھی زیادہ دوں گی تو پوشیدہ صدقہ ایک گواہ بھی ہے اور یعنی لوگوں جب کوئی فوت ہو جاتا عام طور پر لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں اس کے حق میں اس میں خاص طور پر بچے یا ہماری والدہ یا والد بس دینے والے تھے ہر ایک کو دیتے ہی رہتے تھے ان کو دینے کا بڑا شوق تھا تو پھر اولاد بھی ان کے نقشے قدم پر چلتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے بھی دیتی ہے صدقہ جاریہ تو بہرحال یہاں دو طریقے بتائے گئے اعلانی صدقہ دینا اور چھپا کے دینا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اچھا قرار دیا ہے لیکن چھپا کے دینا بہرحال سیف سائیڈ ہے کہ انسان کے اندر کوئی ریاکاری نہ آجائے یا تکبر نہ آجائے اور جو چھپا کے اور دکھا کے دونوں طرح دیتے ہیں نیت خالص کے ساتھ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جسے کبھی بھی پربادی نہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَعَلَانِيَا یَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورُ قیامت کے دن سات لوگ ارشِ الٰہی کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک وہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا اور مخفی صدقہ رب کے غزب کو بچانے کا ذریعہ ہے خبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے جب آپ دے رہے ہو نا خاموشی سے کسی باکس میں ڈال رہے ہو تو پھر دعا بھی کیا کریں یا اللہ اس سے میری قبر کی آگ تھنڈی کر دینا اور اللہ الخبیر ہے یعنی اس سے کوئی بھی خبر پوشیدہ نہیں ہر چیز کو جانتا ہے ہر حرکت ہر سکون ہر اضطراب ہر اتمنان کی خوب خبر ہے خبیر اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہو پھر فرمایا انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو مال تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے یہ سب کچھ ہم صرف آگے ڈپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جائے گا واپس آپ کو ملے گا اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے پلان چیز دو میں تمہیں واپس دیتی ہے تو آپ دیں گے یا نہیں آپ واپس ہی مل جانی ہے نا دو خوشی سے دو تو یہ جو کچھ اللہ کے راستے ہم دے رہے ہیں واپس ملنا ہے اس لیے خوشی سے دیں اور خاص طور پر جن لوگوں کو دینا پسند نہ ہو صحابہ جو تھے وہ اپنے مشرق رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشا تو آپ نے اجازت دے دی حضرت اسمہ کو اپنی والدہ کے ساتھ صلی اللہ رحمی کی اجازت دی اور پھر اب وہ خاص جگہ بتائی گئی ہے جہاں صدقات کرنے چاہیے یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے جو زمین میں معاشر کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ناواقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے بات یہ ہے کہ یہاں ان مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی اپنے گھروں میں وہ اچھے والے تھے لیکن جب اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو کنگال ہو گئے تو اب مسلمانوں کو خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہما وقتی کارکن ہیں دین کے راستے میں اپنے آپ کو وقت کیے ہوئے ہیں وہ تمہارے مال کے زیادہ حق دار ہیں اور پھر مسکین وہ نہیں ہوتا جسے جو سوال کرتا ہے اور ایک دو خجوریں کوئی دے دے اور اصل مسکین وہ ہے جو سوال سے بچے کہ سفید پوش ہے ضرورت مند ہے ضرورت بتاتا نہیں لا يسألون الناس الحافا لوگوں سے چمٹ کر اسرار کر کے پیچھے پڑ کے نہیں مانتے پیچھے بتائے گا کس کو دینا ہے کیسے دینا ہے اب یہ بتائے گا کس وقت دینا ہے وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے آ رہا ہے رمضان موقع خرچ کرنے کا دن کو بھی اور رات کو بھی دن کو روزے کی حالت میں دورہ قرآن پہ جاتے ہوئے اور رات کو قیام کے لئے مسجد جاتے ہوئے دونوں عقاد کھلے ہیں سررن و علانیہ اور دونوں طرح دے سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں کیا ملے گا خوف اور غم سے نجات ہوگی دل میں اللہ کی محبت بھر جائے گی اس کے مقابلے میں جس چیز کو شدید کنڈیم کیا گیا وہ ربا ہے سود ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود کی طرح ہے بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے اور جو کوئی دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آپ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی صدقات کو پسند کرتا ہے لیکن سود کو نا پسند کرتا ہے سود کیا ہے ربا کیا ہے ربا کا مطلب تا بڑھنا یعنی کسی کو اگر آپ نے کرزہ دیا ہے تو واپس اتنی اماؤنٹ لینے کی وجہ اس سے زیادہ فکس کر کے لیں تو جو فکس کیا ہوا مال ہوتا ہے وہ ربا شمار ہوتا ہے اور یہاں اس آئے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے اسے چوکے مارتا ہے غصہ دلاتا ہے اسی لئے منہم ذات الشیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے پھر اسی طرح شیطان انسان کو بھلواتا بھی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے یعنی بعض بیماریوں کا سبب بھی شیطان بنتا ہے یاد رکھئے اس آیت میں سود خوروں کے لئے وعید بھی ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے پر سود دینے والے پر سود لکھنے والے پر اور سودی لیندین کے گواہوں پر اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں پھر فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی بھی ناشکرے سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا یعنی انسان مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت میں نہ دے جب تک کہ سود نہ لے تو یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے اور نماز قائم کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کمگین ہوں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ تمہارے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لئے ہیں نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول کی طرف سے وہ وعید ہے جو کسی اور جرم کے بارے میں نہیں دی گئی اتنے واضح الفاظ میں پھر فرمایا اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک محلت دینا ہوگی اور اگر تم اصل قرض یعنی صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی تنگ دست کو محلت دو یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دو کیونکہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا بعض وقت تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی جو اصل مال ہوتا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ لوٹانا پڑتا تھا اور ادائیگی ناممکن ہو جاتی تو محلت دینے کا عجر بہت بڑا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانی کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا سواہ ملے گا اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو جب تک وہ اس کے پاس ہے ہر روز آپ کے نامہ عمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے اس اماؤنٹ کا اور اگر قرض چکانی کی مدت کے آنے پر محلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کا سواہ ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو محلت دی یا قرض ماف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ آتا فرمائے گا اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے اب قرآن مجید کی سب سے طویل لمبی آیت آ رہی ہے آیت دین اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے اور املاع اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ قرض یعنی حق قرض یعنی قرض ہو اور پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ نہ سمجھ یا کمزور ہو یا املاع کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املاع کروائے اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں سہولت کے لیے آسانی کے لیے دو عورتوں کا کہا گیا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین یعنی تم لوگ یعنی فریقین شک میں نہ پڑو مگر یہ کہ نق تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دن کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاں گواہ مقرر کر لیا کرو اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچا جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقینا یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈر ہو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جب سود کو حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بھی بیان کر دیا گیا تو اصولی طور پر تین باتیں اہم ہیں اس میں ایک یہ کہ جو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھا جائے کیونکہ جب لوگ لکھتے نہیں تو بعد میں بھول چوک کی صورت میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے رشتے تک ختم ہو جاتے ہیں دوسرے مدت مقرر کر لینا ڈیڈ لائن دینا اس وقت تک پہ لیے قرض ہے تیسرے دباہ بنا لینا عام طور پر لوگ جب ادھار یا قرض دیتے ہیں تو لکھنے کو مایوب سمجھتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ تم میں ٹرسٹ نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں لے جاؤ ہو جائے گا بعد میں معاملہ اس وقت بڑی خوش اقلاقی سے پیش آتے ہیں اور پھر بعد میں جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اگلی پچھلی قصر نکال دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے مبنی بر حکمت ہے اور ایسے معاملات میں احتیاط ہی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ انسان جھگڑوں سے بچ سکے اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دیتی جائے پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے بعض افعال پر بھی محاسبہ ہوگا جن پر انسان کا اختیار ہوتا ہے مثلاً ایمان کفر شرک یا کسی نیکی یا بدی کا پختہ ارادہ کرنا اور اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے مثلاً ایک شخص نے پکہ ارادہ کیا کہ چوری کرے گا لیکن اس کو موقع نہیں ملیا تو وہ گناہ پھر لکھ لیا جائے گا اس کا محاسبہ ہوگا لیکن جو خیالات خود بخود آ جاتے ہیں تو پھر ان پر پکڑ نہیں اسی طرح برے برے وسوسے جو ہیں ان پر بھی پکڑ نہیں پھر سورة البقرہ کی آخری دو آیات قرآن مجید کی طویل ترین سورت مکمل ہو رہی ہے رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا اور سارے مومن بھی یہ سب اللہ پر اور اس کے پرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وساہا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت اللہ کسی جان کو اس کی وسط سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے فائدے کے لئے ہے جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لئے ہے اور جو اس نے برائی کمائی اسی کے ذمہ اس کا نقصان ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا معاخضہ نہ کرنا ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے ہمارے رب اور تُو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تُو ہی ہمارا مولا ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ اور اس سے پہلی آیت یعنی آخری دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر صدرت المنتحہ کے پاس عطا فرمائی گئی حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے ان آیات کی فرمایا کہ جو شخص رات کو صورت البکرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گی اور پھر یہ عرش کے خاص خزانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں صورت آل امران اللہ لائلہ اللہ سورت آل امران اب ہم صورتوں میں سے ایک ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا چاہتے ہیں آپ سفارش تو اس کو پڑھا کریں دو روشن صورتیں یعنی صورت البقرہ اور صورت آل امران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی ان کو پروٹیکٹ کریں گی اپنے پڑھنے والوں کی شکل میں آئیں گی حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی کہا اے آسمانوں کو ادم سے وجود میں لانے والے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی پس ہمیں اُز ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے تو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث کہہ کے اللہ کو پکار کے فریادیں کیا کریں اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو یہ دعا کیا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے زندہ اور اے قائم رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں تو اللہ کی رحمت ہر چیز پچھائی ہوئی ہے نزل علیکل کتاب بالحق اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ بہت زبردست اور انتقام لینے والا ہے کس سے انتقام لے گا اپنے مجرموں سے نافرمانوں سے اور یہ اللہ تعالی کی پہلی صفت ہے بعض لوگوں نے اللہ کے ناموں کی جو لسٹ بنائی اس میں المنتقم لکھا ہوا ہے منتقم اللہ کا نام نہیں ہے زنتقام اس کی صفت ہے کہ انتقام لینے والا ہے بے شک کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آمال میں سے بھی کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں کوئی بھی گناہ کرنے لگے تو ایسی جگہ سوچیں جہاں آپ اللہ کی نگاہ سے چھپ سکیں ہے کوئی جگہ دنیا کہیں بھی نہیں وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بہت زبردست خوب حکمت والا ہے تو ہماری صورتیں کس نے بنائی اللہ نے لہٰذا کسی کی بھی صورت کا مذاب نہ بنائیں کیونکہ وہ اس نے خود نہیں بنائی وہ اللہ نے بنائی ہے لہٰذا کسی کو دیکھ کے ہنسے نہیں اور کوئی ریشسٹ کومنٹ پاس نہیں کریں اور تبصریں نہیں کریں کہ فلان کا ناک ایسا فلان کی آنکھیں چننی فلان کی موٹ ایسے فلان کا رنگ ایسا اس بات پر تبصرہ کرنا چھوڑ دیں اس کو اپنی گفتگو سے بالکل آؤٹ کر دیں اور اگر کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کو بالکل انکریج نہ کریں اور سیریسنس کا مظاہرہ کریں کہ تم کر کیا رہے ہو اللہ کی بنا یہ چیز کا مذاق اڑا رہے ہو اس پہ تم تنقید کر رہے ہو اس کے نقص نکال رہے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہت اچھی بنائی وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم یعنی واضح آیات ہیں جو کتاب کی اصل یعنی بنیاد ہیں اور کچھ دوسری متشابع ہیں بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں وہ اس میں سے فتنے اور منمانی تعویل کی تلاش میں متشابع آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو علم پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف اقل والے ہی حاصل کرتے ہیں تو محکم آیات وہ ہیں جن کا محکم بالکل واضح اور سریع ہوتا ہے اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی اسی لئے ان کو ام الکتاب کہا گیا یعنی اصل اور بنیاد ان آیات میں عمومت دین کے بنیادی عقائد عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں حصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں شامل ہیں متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں اور بعض وقت لوگوں کو ان کی مراد سمجھنے میں یعنی شبہ ہو جاتا ہے یا اس میں تعویل کی گنجائش نکل آتی ہے تو ایمان تو سب آیات پہ لانا چاہیے لیکن متشابہ آیات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ان کو جاننا ضروری نہیں اور نہ ہماری عقل کے لئے ممکن ہے اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے کیونکہ لوگ متشابہ آیات کی پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچانا ہمارے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے کسرت سے مانگی جانے والی دعا کیا تھی اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علا طاعتك اور اللہم قبط قلبی علا دینک اور پھر اللہ سے رحمت مانگنا اللہ کی ایک رحمت وہ ہے جس نے اس نے اپنے مومنوں کو خاص کیا ہے اور وہ ایمان کی رحمت ہے متقین کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ اطاعت بجالانے کی رحمت ہے اپنے اولیاء کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ ان کو ولایت عطا کرنے کی ہے اور جس کے ساتھ اس نے اپنے انبیاء کو خاص کیا وہ نبوت کی ہے نبوت کے درجے تک مہج گئے اللہ کی رحمت سے راسخین فی العلم دعا کیا کرتے ہیں وَحَبْ لَنَا مِلَّ دُنْكَ رَحْمَ ہمیں بھی رحمت عطا کرتے ہیں خاص رحمت عطا کرتے ہیں اِنَّكَ انتَ الْوَحَاب تو بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں تیرے انامات تیرے عطیات بے حد بسی ہیں تیرے احسانات بے شمار ہیں تیری صحابت ساری مخلوق سے بے نیاز کر دیتی ہے اے ہمارے رب یقیناً تو سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کا ایندن ہیں دنیا میں ایسے لوگ جو اللہ کے انکار کے ساتھ بڑی عیش و عشرت کے ساتھ جی رہے ہیں ان پر رشک نہ کریں کیونکہ وہ آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کو اس سب کا اس دنیاوی شان و شوقت کا ان کا حال بھی آل فیرون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ کی سزا کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے کفر اور تکبر جیسے فیرون میں تھا تو گناہ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کی آنے کی وجہ بن جاتے ہیں آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ انکریب تم بھی مغلوب ہو جگ آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ انقریب تم بھی مغلوب کیے جاؤگے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤگے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یقیناً تمہارے لئے ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تعید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے بے شک اس میں اہل بصیرت کے لئے بھرپور عبرت ہے تو ہمیں اسباب کی بجائے مصبب الاسباب پر توقل کرنا چاہیے کیونکہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے جیسے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد ہوئی زینا لننا سی حب الشہوات لوگوں کے لئے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی جانور اور کھیتیاں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے شہوات شہوت کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی پسندیدہ مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھچ جانا اٹریکٹ ہو جانا اور یہاں شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مطاہ کہا ہے مطاہ وہ ہوتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھایا جائے اس چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جائے اور انہیں فخر اور زینت کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے قرور اور تکبر پر نہ اترائے ورنہ اگر یہ ساری چیزیں بھی انسان کے پاس ہوں اور انسان ان کو اللہ کی نعمت سمجھ دے ہوئے شکر ادا کرے تو یہ آخرت کے لیے زخیرہ بن جائیں گی یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں یا کسی کے پاس ہونی نہیں چاہیے اور ان سے محرومی کوئی زیادہ بڑی نیکی ہے ان کا ہونا بھی خیر کا باعث ہے اگر ان کو خیر کے رستے میں استعمال کیا جائے اب مثلا عورت کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دینے لیکن عورت ہی کو دنیا کی بہترین مطا قرار دیا گیا آپ نے فرمایا یہ دنیا مطا ہے اور اس کی بہترین مطا نیک عورت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عورت نیک عورت بہترین مطا ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی عورت کے وجہ سے مرد بگڑ رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے تو انسان کے پاس دنیا ہو لیکن دنیا میں دل نہ ہو دل کہاں ہو آخرت میں ہو ان چیزوں کو دنیاوی زندگی کی ضرورت سمجھ کر استعمال کیا جائے لیکن ساری توقعات اور خواہشات اور محبتیں آخرت کے لیے ہوں اور دنیا کی زینت استعمال کرنے میں لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے ایک چیز مل جاتے ہیں تو دوسری دوسری کے بات تیسری اور پھر ان کے ساری انرجیز اسی میں انہی چیزوں کے حصول میں لگ جاتی ہیں لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں حلال جائز طریقے سے اور پھر ان سب چیزوں کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اللہ ہمیں اس دوسری کٹیگری میں شامل کرے کیونکہ اسی مال اور اسی اولاد اور انہی تمام نعمتوں اور سہولتوں کے ساتھ انسان دین کے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے ہر جمرے کر سکتا ہے خیر کے بہت سے کام کر سکتا ہے اپنے لئے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ کر سکتا ہے پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں جن لوگوں نے تقویہ اختیار کیا ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لئے وہاں اور ان کے لئے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضا مندی ہے اور ان کے لئے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضا مندی ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے یہاں کمپارزن کر کے بتا دیا کہ ایک طرف دنیا میں یہ سب کچھ مل گیا تمہیں لیکن دوسری طرف آخرت میں جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اور ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے اللہ کی رضا مندی و رضوان اللہ اکبر یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت ہے لہٰذا ہمیں ہر نیک عمل کے بعد یہ فکر اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے یہاں وہ ایمان کا واسطہ دے کر دعا کریں اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں اب آپ ہمیں پخش دیں تو اس طرح ہمیں یعنی اس طرح سے بھی دعا قبول ہوتی ہے جیسے وہ غار میں فسنے والوں نے اپنے نیک عمال کو بسیلہ بنا کے دعا کی تھی کون ہیں یہ ایمان لانے والے اور ان کے کیا ہے نیک عمال السابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستقفرین بالاسحار جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سہری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں اللہ ہمیں یہ ساری صفات عطا کر دے صادق وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوں عمال بھی کھرے ہوں ان کے دل اور زبانیں مستقیم ہوں چھپے ہوئے اور اعلانیاں سب کاموں میں سچے ہوں فرما بردار ہوں رب کے فرما بردار قانتین ہو متقین ہو متقین وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور رات کا آخری حصہ کیوں اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کرلوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے اطا کر دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں پس مسلسل طلوع فجر تک ایسے ہی ہوتا رہتا ہے لہذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت باعلو العلم فائمم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھرشتوں اور اہل علم نے بھی اور یہ کہ وہ انصاف پر قائم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ حضر بردست کو بھکمت والا ہے اور ہم سب کی بھی یہی گواہی ہے اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد محض باہمی زد کی بنا پر اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے یاد رکھی اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کا دین اسلام تھا اور اہل کتاب نے حقیقت جان لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے اور آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں لیکن حسد بغض اور اناد کی بنا پر انہوں نے اس سے انحراف کر لیا پھر اگر وہ آپ سے جگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپورت کر دیا اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی اور اہل کتاب اور امی یعنی انپر لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ مو موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی پھر وہ خود ان سے نبٹ لے گا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں تو آپ انہیں دردنا قذاب کی خوشخبری دے دیجئے یہی وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا یہ بہت بڑا جرم ہے جو آمال کو بھی برباد کر دیتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیئے گئے جو کتاب کا کچھ حصہ دیئے گئے تھے وہ بامی جگڑوں میں فیصلے کے لئے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ مو پھیر لیتا ہے اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے ہوئے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چوئے کی اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں خود ساختہ دین بنا رکھا ہے پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِير کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے زلت دیتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز یعنی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے یعنی مومنوں کے سوا کسی کو دلی رازدان نہ بناو گہری دوستی نہ کرو لیکن ان سے مدارات اور اچھا سلوک اور مہربانی کا معاملہ کر سکتے ہو تعلقات رکھ سکتے ہو میل جول اور لین دین ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کی لوگوں کے ساتھ میل جول تھا اور لین دین تھا لیکن اس چیز سے منع کیا گیا ہے جس میں انسان مسلمانوں کے راز دوسروں کو دے دے کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے وہ دن جس میں ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت شکت کرنے والا اب یہ دو بار آگئی ہے بات اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور ساسا در بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے عمال درست رہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ کام ڈر کے بغیر نہیں ہوتے یہ ہماری کمزوری ہے ہماری نفس یعنی ہماری سائیکالوجی ایسے ہے کہ جب تک ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا جب تک کوئی خوف نہیں ہوتا تو بعض کام ہم کرتے نہیں ہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں اہل کتاب بھی مشرقین بھی سب لیکن اس دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے ایک فروح چاہیے اور وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا نہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل ہے یا نہیں کنت کی پیروی ہے یا نہیں چاہب دل قادر کہتے ہیں جو کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے نہ کہ جس طرح اس کا اپنا جی چاہے اور اسی طرح چاہے تو محبوب اس کو چاہے یا نہیں جب وہ ایسا کرے گا تو پھر رب بھی اس سے راضی ہوگا اسی طرح یہ خطاب ہم سب سے بھی کہ اس خالی زبانی محبت کا دعویٰ کافی نہیں زبانی کلامی اظہار محبت کافی نہیں بلکہ اپنے اقوال اور افعال سے ثبوت دینا ہوگا اور دین میں بیداد بھی ایجاد نہیں کرنی کیونکہ سنت کی پیروی کہاں کرنے کو کہا جا رہا ہے اپنی مرضی کا پیرلل دین بنانے کو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ مو پھیر جائیں تو یقیناً اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے اطاعت سے مو موڑنے والے کے عمل کو اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا الگ سے حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو اور اگر مو موڑتے ہو تو پھر تمہارا یہ طرز عمل قابل قبول نہیں بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل امران کو تمام جہانوں پر چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس آل میں سے تھے آل ابراہیم میں سے تھے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے تھے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے تھے آل امران آل ابراہیم سے تھے ایسی نسل جن میں سے بعض بعض کی اولاد ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے جب امران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہوگا پس تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پھر جب اس نے اس کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے جنا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردو سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے ساتھویں دن ضروری نہیں کہ انتظار کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہو میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی اور زکریہ کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا اور جب کبھی زکریہ اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رسک پاتا وہ کہتا اے مریم یہ تیرے لئے کہاں سے آتا ہے وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ زکریہ علیہ السلام کون تھے یہ وہی اللہ کے نبی ہیں عام کول کے مطابق یہ ان کے خالو تھے مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے اس کی دلیل حدیث میراج سے ملتی ہے جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاہیہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے اور وہاں وضاحت آتی کہ یہ دونوں خالہ ذات بھائی تھے تو خالہ ذات بھائی اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب دو بہنوں کے بچے ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کے ذریعے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور اس کا نام پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ دیا گیا یاہیہ رکھا گیا نام اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیدای سے پہلے بھی نام سیلیکٹ کر سکتے ہیں جب زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ ساری کرامدیں دیکھی تو انہیں شوق آیا کہ میں بھی اللہ سے یہاں اولاد مانگ لوں جبکہ وہ ایک طویل عرصے سے مانگ رہے تھے وہی زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحیہ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور نہایت پاکباز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانچ ہے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس نے کہا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کی سوا کلام نہ کر سکو گے اور اس دوران اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا جب اللہ نعمت دے تو پھر کیا کرنا چاہیے اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے اور خاص طور پر تسبیح کرنی چاہیے اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے یہاں مریم علیہ السلام کی فضیلت بتا چلتی ہے اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرتی رہو کیونکہ بیت المقدس کے ساتھ حضرت مریم بیت المقدس میں چھوڑ دی گئی تھی عبادت کے لیے وقف کر دی گئی تھی فی سبیل اللہ اس دور میں لوگ اپنی اولاد کو بھی اس طرح وقف کر دیتے تھے کہ اپنے کاموں سے ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ صرف دین کے کاموں کے لیے خاص ہے تو وہ وہیں پر ہی رہتی تھی دن رات محراب میں اور بیت المقدس کی خادمہ بھی تھی اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا اب اس سے وہ لوگ سمجھ جائیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو جماعت میں یا مسجد نہیں جانا چاہیے وہ مسجد میں رہ بھی سکتی ہے تکاہ بھی کر سکتی ہے اور جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتی ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب قرآن اندازی کے لیے وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم جو تھی وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا تو عبادتگاہ کے خدام میں جھگڑا ہو گیا ہر کوئی پھر یہ چاہتا تھا کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں دی جانے والی ہے اور ہمارے ہمارے امام کی بیٹی ہے تو پھر ہمیں اس کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف حاصل ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور سالے لوگوں میں سے ہوگا بولیئے میرے رب میرے ہاں کوئی بچہ کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوہ تک نہیں فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں impossible وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور ترات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا وہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لائے ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی ماند بناتا ہوں پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک فرندہ ہو جاتا ہے اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور میں تمہیں اس کی خبر بھی دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو یہاں بے اذن اللہ کا لفظ بار بار آیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ موجزات نہیں دکھا سکتے تھے اور یہی بات ہر نبی کے موجزات کے بارے میں کہی جائے گی کہ وہ دراصل اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں نبی اپنی ذاتی قابلیت سے کوئی چیز نہیں دکھا سکتے تو اصل قوت اور اصل اختیار کس کے پاس ہے اللہ رب العزت کے پاس اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہیں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تو عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کی تھی وہ تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور تورات میں سے بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پر حرام کی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کے مقصد بیست میں شامل تھا بڑی اہم آیت ہے بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا سکھایا کہ میرا رب اللہ ہے میں رب نہیں ہوں میں گارڈ نہیں ہوں میں گارڈ کا بیٹا نہیں ہوں میں تو بندہ ہوں ان اللہ ربی وربکم فابدوہو تم سب اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بَلَمَّا اَحَسَّا ہی سَامِنُهُ مُلْكُفَدْ یعنی صرف ان کا گمان نہیں تھا بلکہ حواس کے ذریعے معلوم کر لیا دیکھ سن کے معلوم کر لیا کہ یہود اور ان کے علماء اللہ کی دیوی نشانی اور دلائل اور موجزات کے آگے بے بس ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی مان نہیں رہے اور ان کی زندگی کے درپے ہیں اب ان کو فکر ہو گئی کہ یہ مجھے ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میرے لئے زندہ رہنا دوبر ہو گیا ہے تو انہیں فکر کس بات کی تھی مجھے فکر اس بات کی تھی کہ میرے پیچھے سے دین کی تبلیغ اور نشروعشات کا کام رکنا نہیں چاہیے لہٰذا انہوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے اور اس کے رستے پر چلنے اور چلانے میں میرا مددگار بنے اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو توفیق دی وہ ایمان لائے اور پوری تندہی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے اور یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے انصار اللہ کہلائے جس شخص کو دین سے سچی محبت ہوتی ہے وہ صرف خود کوشش نہیں کرتا کہ دین پھیلے وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور سب مل کر ایک ٹیم کے طور پر اس کام کو آگے بڑھائیں اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تُو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی سو تُو ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لے یعنی صحابہ کے ساتھ وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں تو یہ اختلاف ہی کر رہے ہیں فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حق کی طرف آنی رہے تو قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا اور ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے عجب پورے پورے دے گا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہ اللہ کی آیات اور بہت حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں پیچ میں ریمائنڈر دے دیا گیا یہ سب باتیں حق پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں یاد دہانی ہے اور حکمت پر مبنی ہے لہذا اس کو پوری محبت سے قبول کرو بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے اس نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا الحق من ربک فلاتکم من الممترین یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو کہ جو کوئی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں اس کو مباحلہ کہا جاتا ہے اور یہ آیت اہل نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا آپ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی تعلیم دی دعوت دی مسلمان ہونے کی دلائل دیئے اور یہ ساری باتیں بتائیں ان کو لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے تو پھر حق کو واضح کرنے کے لیے ان کو یہ دعوت دی گئی کہ پھر آؤ ہم دعا کرتے کہ جو جھوٹا اس پر اللہ کی لانت ہو حزیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقب اور السید نجران والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاس آئے وہ آپ سے مباحلہ کا ارادہ رکھتے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ایسا مت کرو کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے مباحلہ کر لیا تو ہم پھلا نہیں پائیں گے اور نہ ہمارے بات کی نسل تو دونوں نے کہا آپ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہم آپ کو دیں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہمارے ساتھ کوئی امین آدمی بھیجیں اور کسی اور کو نہیں صرف امانت دار کو بھیجیں تو آپ نے کس کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جرہ اٹھو جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا امین ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحلہ کر لیتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ نہ اپنے اہل و عیال کو پاتے اور نہ مال کو تباہ ہو جاتے بلا شبہ یہ بالکل سچا بیان ہے اور اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے پھر اگر وہ مو موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے حق سے مو موڑنا ہی فساد برپا کرنا ہے کہ اس سے انسان نہ صرف یہ کہ خود گمراہی کے رستے پر چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی پٹکا دیتا ہے کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ مو موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو بے شک ہم فرما بردار ہیں تو یہاں اہل کتاب کو تین مشترکہ باتوں کی طرف دعوت دی گئی نمبر ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نمبر دو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نمبر تین کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے یعنی رب بنانے کا مطلب یہ کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل کی گئی تھی کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے کیونکہ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے کہ وہ عیسائی تھے یہاں اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت پہلے گزرے تھے جب تم ابھی تم نے اپنے دین میں یہ فرقے نہیں بنائے تھے ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے بطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلدی ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم اس طریقے پر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے بابیوں میں سے کچھ دوست ہے جن سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی وہ خود کو حق پہ سمجھتے ہیں اور تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود گمراہی پر ہیں اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو اے اہل کتاب تم حق کو باطل کستات کیوں خلط ملت کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اور اے اہل کتاب اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو شاید کہ یہ اس دین سے پلٹ جائیں اصل میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ اہل کتاب مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے اور یہ بھی اس سلسلے کی ایک سازش ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ صبح کے وقت پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرو اور شام کو انکار کر دور کرو کہ ہمیں تو اس دین میں کچھ نظر نہیں آیا تو تاکہ جو دوسرے مسلمان ہیں اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے وہ بھی سوچنے لگیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں کتاب جانتے ہیں اور یہ اس سے الگ ہو گئے ہیں تو کوئی خرابی تو ہوگی نا کوئی تو قصور ہوگا اس میں لہٰذا ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ہوتا ہے فساد اور کسی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے اور کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے کہہ دیجئے بے شک ایک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسی چیز دیتی جائے جو تمہیں دی گئی یا جس کی وجہ سے یہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکیں کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب علم والا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑے خضل والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ کبھی آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس وجہ سے ہے یہ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی معاخضہ نہیں ہوگا اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائے کہ اہل کتاب کی مضمت کے دوران بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کوئی خوبی تھی تو اس کا اطراف فرمایا مضمت صرف ان کی کی جو اس کے حق دار تھے اور اس میں وہ اس کے بارے میں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو صحیح بخاری میں تفصیلان آتا ہے جس میں بنی اسرائیل کی ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے ایک ہزار دینار کرز مانگا پھر پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملی تو لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا اور پھر بعد میں خود بھی لے کر حاضر ہوا مگر دوسرے نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تمہاری بھیجی ہوئی لکڑی مجھے مل گئی ایسے لوگ بھی تھے بنی اسرائیل میں سے بینہم امت یہدون بالحق بلا من اوفا باہدہی واتقا فإن اللہ يحب المتقین کیوں نہیں مواقصت ہوگا ہاں جس نے اپنا اہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ يشترون باہد اللہ وآیمانہم ثمناً قلیلا بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیش ڈالتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردنا کذاب ہوگا اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے وقت اس کے ساتھ اپنی زبانوں کو مرودتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور وہ جانتے بوچتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور تم خود بھی اسے پڑھتے رہے ہو ربانی کہتے ہیں باعمل مبلغ ہو سعید بن جبہر کہتے ہیں اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو اور ربانیوں کا مرتبہ احبار سے بڑا ہے احبار سے مراد اہل علم ہے یعنی علم ہے سکولرز ہیں لیکن وہ سکولرز جو عمل بھی کرتے ہیں وہ ربانی ہوتے ہیں یعنی باعمل لوگ ابو دردہ کہتے ہیں تم عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم علم سیکھنے والے بنو اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ علم کے معاملے میں جگڑا کرنے والے بن جاؤ اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو تو عالم کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا بھی ہے تو ربان سے ربانی ہے رب والے جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے رب سے جوڑتے ہیں پھر فرمایا اور نہیں وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو یعنی انبیاء اور صالحین نے ایسا کوئی کام نہیں بتایا کہ جس سے وہ اپنی پوجہ پرستش کرائیں یا اپنے مرنے کے بعد اپنی قبروں کی پوجہ کرائیں یہ بات کے گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا کر قبر پرستش شروع کر دی اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ اہد دیا کہ میں کتاب حکمت میں سے جو بھی تمہیں عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاننا اور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا اہد قبول کرتے ہو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں تو اس کے بعد جو کوئی مو موڑ جائے تو جو کوئی اس کے بعد مو موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں کیا پھر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے قل آمننا باللہ وما انزل علینا کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یاقوب اور اولاد یاقوب پر نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور جو کوئی اسلام کے علاوہ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اللہ کیوں کر ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور پریشنوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہے وہ اس لانت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ تو ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہے یہی لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کریں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جائیں پیامت کے دن زمین بھر سونا بدلے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو نہ چھوٹ سکیں گے آج دنیا کے حقیر فائدوں کے لئے لوگ اپنا ایمان بیج دیتے ہیں اور کل اگر کسی کو اتنی دولت ملے اول تو اتنی کسی کو ملے گی نہیں لیکن اگر پوری زمین سونے کی بھر کے ان کو دے دی جائے تو بھی تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ان کا دھیر و مال کسی کام نہیں آئے گا انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تجھے روح زمین کی تمام چیزیں میسر ہوں تو کیا تو وہ فدیہ میں دے دے گا تو وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا لہذا قیامت کے دن تو کسی کی پھر چھوٹ نہیں جو بھی شرک کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے آج کی آیات میں سے خاص طور پر صدقی کی آیات کو آپ دوبارہ گھر جا کے پڑھیں اور جو باتیں آپ نے نوٹ کی ہیں ان کو اپنے عمل کی ڈائری میں لکھ لیں اور اب ہم سورة البکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوث سنتے ہیں تاکہ وہ ایک دعا بھی ہو جائے ہاموشی سے بنچز وغیرہ اٹھائیے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ